ایجنڈا اون دی نیشنل ڈی بیٹ پر پہلے ہم بات کریں گے ٹرینڈنگ ٹونائٹ کی آج کا ہمارا ہیش ٹیگ ہیش ٹیگ کانسٹیوشنل کرائسز ہیش ٹیگ کانسٹیوشنل کرائسز مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں آپ میرا فرگرام نیشنل ڈی بیٹ بول نیوز پر ملحظہ کرتے ہیں آج کے جو ہمارے معزز مہمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل سابق وفاقی وزیر آپ کا اپنا ایک سیاسی قد ہے جناب عصد عمر صاحب میں سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اور سابق وفاقی وزیر جناب عصد عمر صاحب کو اس ون آن ون نیشنل ڈی بیٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں عصد صاحب آپ نے وقت نکال آپ کا بہت بہت شکریہ سٹارٹنگ ویڈ رانہ سناولہ صاحب سٹیٹمنٹ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہی رویہ رہا تو الیکشن آٹھ اکٹوبر کو بھی نہیں ہوں گے انہوں نے تیس اپریل کے حوالے سے بھی یہی بات کی تھی چودہ میے کے حوالے سے بھی یہی بات کی اور اب اپنی دی ہوئی ڈیٹ جو کہ الیکشن کمیشن دے چکا ہے نوٹیفائی کر چکا ہے جس کو سپریم کورٹ نے ڈی نوٹیفائی کر دیا بعد میں وہ آٹھ اکٹوبر پہ بھی نہیں ٹک رہے ہیں سر وہ تو کبھی بھی الیکشن نہیں کرائیں گے جب تک کہ عمران خان کی مقبولیت نہیں ختم ہوگی تو ان کی خواہش تو بڑی واضح ہے اس میں کوئی خبر نہیں ہے یہ تو سارا پاکستان جانتا ہے کہ وہ الیکشن سے اس وقت صرف اور صرف اس وجہ سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ عمران خان کی مقبولیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور جب تک عمران خان کی مقبولیت قابو میں نہیں آتی وہ الیکشن نہیں کروانا چاہیں گے تو یہ تو ان کی طرف سے اسے سٹیٹمنٹ جو ہے یہ کوئی جیسے میں نے کہا کوئی خبر نہیں ہے عصد صاحب آپ کو تو یہ خبر نہیں لگتی لیکن یہ ایک میسج ضرور ہوتا ہے کیونکہ جو وہ میسج ڈیلیور کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس کے مطابق کاروائی کرتے ہیں آپ نے ماضی میں یہ کاروائیاں ہوتے ہوئے دیکھی بھی ہیں اور آج جس طرح سے آزاد کشمیر کے وزیراعظم چلے گئے ناہل قرار دے دئیے گئے اس سے پہلے روزانہ کی بنیاد پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو وہ خواہش تو ظاہر کرتے ہیں ساتھ ساتھ پھر وہ اس ساتھ سے ایکشن بھی کر رہے ہوتے ہیں جی بالکل وہ انہوں نے الیکشن نہ کروانے کے صرف بیانات نہیں دے رہے انہوں نے عملی طور پر ہر قدم لیا ہے جس سے الیکشن روکا جا سکے تو آپ بالکل درست اگہرے ہیں لیکن آپ نے وزیراعظم آزاد کشمیر کی جو آج بات کی ان کو تو صرف بیان دینے کے اوپر توہین عدالت کے اوپر سزا ہو گئی اور ان کو ہٹا دیا گیا اپنے عوضے سے اور ان کی ممشپ ختم کر دی گئی لیکن پاکستان کے وزیراعظم جو ہیں وہ تو سپریم کورٹ کے عہدے کی عہدہ نہیں آرڈر کی باقاعدہ اعلانیاں اس سے بغاوت کر رہے ہیں تو دیکھیں سپریم کورٹ آف آگستان کیا کرتی ہے دو چیزیں ہیں ایک تو اس کے اوپر واضح کر دیجئے گا کہ جو فیصلہ آج آزاد کشمیر سے متعلق ہوا آزاد کشمیر کے وزیراعظم سردار تنویر علیاس خان صاحب سے متعلق آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں دوسری بات آپ نے کی شباز شریف صاحب کی آپ کو لگتا ہے کہ ان پر بھی کنٹیمپ لگ سکتی ہے یا پھر آرٹیکل سکس کے تحت ہو سکتی ہے کروائی جہاں تک آزاد کشمیر کے فیصلے کا تعلق ہے جی جتنا مجھے سمجھ میں آئے انہوں نے تقریریں کی تھی اور اس میں کچھ باتیں کی تھی جو عدلیہ کے وقار کے مطابق نہیں تھی اور اس کے بعد انہوں نے اس کی معذرت بھی کر لی تھی کوٹ کے اندر جا کے کل وہ اپیل فائل کریں گے پاکستان میں ہوا نہیں ہے کبھی آج تک ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی تقریروں میں تجابض بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اگر معافی مانگ لی جائے تو کوٹ اس کے بعد درگزر بھی کر دیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں بہت بڑا عوضہ ہے اس میں صرف تقریر میں الفاظ اچھے نہیں تھے اگر یہی ہم میار پاکستان میں رکھیں تو میرے خیال میں تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی قیادت کے زیادہ تر لوگ انہوں کو تو بچنا نہیں چاہیے جس قسم کی وہ باتیں کرتے رہے ہیں عدالت کے بارے میں ان کو کیا کیا نہیں کہا کیا کریکٹر اسیشنیشن کیا گیا کرپ کہا گیا سازشی کہا گیا کیا کیا نہیں کہا گیا لیکن یہ تو سب باتیں ہیں نا ان باتوں کو تو چلے درگزر کر دیا بڑا پن ہے چیف جسٹس کا اور دوسرے جو ہمارے ججز ہیں سینئر ججز سائبان ہیں ان کا ایک بڑا پن ہے کہ ان کے بارے میں اتنی کھٹیا باتیں کی جارہی ہیں لیکن وہ اس کو درگزر کر رہے ہیں لیکن اگر آئین توڑنے پر آ جائے حکومت پاکستان اگر آئین کے مطابق جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اس سے اعلانیہ بغاوت کر دے تو اس کو تو درگزر نہیں کیا جا سکتا اور دیکھیں سپریم کورٹ کیا کرتی ہے کیا فیصلے کرتی ہے آج بھی الیکشن کمیشنر پاکستان نے جو رپورٹ جمع کروائی ہے اس میں ایک عذر خہانہ جواز پیش کیا گیا ہے اور جواز ہے فنڈز نہ ملنے کا سیکیورٹی معاملہ بھی مدے نظر رکھا گیا یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا نا سر آسل صاحب جی بلکل ایکسپیکٹڈ تھا اور اسی لیے سپریم کورٹ نے صرف فیصلہ نہیں سنایا تھا کہ جس طرح سے پہلے انہوں نے کیا تھا کہ تیس اپریل کو الیکشن کرائیں اس دفعہ صرف چودہ مہی کا فیصلہ نہیں کیا انہوں نے باقاعدہ ایک شیڈیول دیا انہوں نے پابند کیا الیکشن کمیشن کو کہ نہ صرف حکومت کو پابند کیا کہ آپ نے دس تاریخ تک پیسے جمع کرانے لیکن الیکشن کمیشن کو پابند کیا کہ گیارہ تاریخ کو آپ ریپورٹ دیں گے ہمیں کہ پیسے ملے یا نہیں ملے تو اگر یہ اس طریقے سے منٹرنگ کر رہی ہے سپریم کورٹ جو کہ بلکل درست فیصلہ ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے کوئی نتائج بھی ہوں گے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ریپورٹ مل گئی وہ بولے اچھا ہے آپ نہیں دے رہے اب کیا کر سکتے ہیں تو اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ دیکھیں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے لیکن آئین سے انحراف کرنے کو درگزر نہیں کر سکتی سپریم کورٹ یہ بالکل واضح ہے عصد عمر صاحب آپ وفاق کے وزیر خزانہ رہے ملک کی جو حالت تھی دو ہزار اٹھارہ کے بعد وہ آپ کے سامنے رہی اس سے پہلے بھی آپ وٹنس کرتے رہے ہیں کیا اس وقت پاکستان اس کنڈیشن میں ہے کہ اس کے پاس ایک صوبے کے اندر انتخابات کرانے کے لیے اکیس ارب روپے کا فنڈ نہیں ہے اس کنڈیشن تک مہن گیا پاکستان اچھا اکیس ارب روپے جو ہے وہ صرف ایک صوبے کے لیے وہ تو دونوں صوبوں کی الیکشن ہے پنجاب صرف جو ہے وہ تو شاید گیارہ مبارہ روپے کے اندر پنجاب کا الیکشن کا اخراجات ہو جاتا ہے لیکن ابھی ہونے تو ایک میں ہے وہ ہے تو دو کارے سر جی جی میں بھئی بول رہا ہوں کہ وہ تو اکیس ارب روپے جو انہوں نے مانگے تھے وہ دونوں صوبوں کیلئے مانگے تھے تو پنجاب کا جو صرف ایکشن ہونا ہے تو اس میں تو اکیس ارب بھی نہیں چاہیے اس سے بھی کم چاہیے لیکن اکیس ارب روپے بھی کیا ہوتے ہیں وہ میں پڑی تفصیل سے سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ وضاحت کی تھی وفا کے پاکستان کا سالانہ جو اس سال کا بجٹ ہے وہ ساڑھے نو ہزار ارب ہے اور جس طریقے سے اخراجات ہو رہے ہیں تو اس میں بازے طور پر نظر آتا ہے کہ یہ دس ہزار ارب سے زیادہ تجابس کر جائیں گے ہمارے اخراجات جو ہیں دس ہزار ارب روپے جو وفا خرج کر رہے ہیں اس کے پاس بیس ارب روپے نہیں ہے یہ ایک مزاق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور سوائے اس کے کہ یہ ایک بہانہ ڈھونڈا جا رہا ہے مسئلہ جو مسئلہ ہے ووٹ کی کمی کا ووٹ ان کے غائب ہو گئے ہیں وہ واقعی میں غائب ہو گئے ہیں اس میں واقعی کمی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اب ان کو ووٹ نہیں مل رہے تو وہ کہہ رہے ہیں جب تک ہمیں ووٹ نہیں ملیں گے اس وقت تک ہم نوٹ بھی نہیں دیں گے اس وقت تک جو ہے وہ الیکشن کے پیسے بھی انیم دیں گے تو سارے واقعات تو پھر انکانسٹیوشنل نظر آتے ہیں لیکن گزشتہ روز جو کچھ ہم نے پارلمان کے اندر دیکھا وہ مناظر آگ کے لیے کتنے افسوسناک تھے جو کچھ پارلمان کے اندر ہوتا رہا ہے کل دیکھیں یہ تو پارلمان جو ہے وہ کچھ عرصے سے اب تقریباً ایک سال ہو گیا جی وہ آئین اور قانون کی بنیاد کے اوپر تو نہ وہاں پر بات ہو رہی ہے نہ وہاں پر فیصلے ہو رہے ہیں یہاں پر تو فیصلے ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے اپنی ذاتی کرپشن کو بچانا ہے کس طریقے سے ہم نے آئین کو توڑ کر اپنے اقتدار کو طول دینا ہے کس طریقے سے امران خان کی مقبولیت کے خوف سے ہم نے آئین کو بالا تک رکھ کر کس طریقے سے ہم نے راستہ نکالنا ہے کہ ہم ہی اقتدار کے اوپر بیٹھے رہے ہیں چاہے اس کے اندر پاکستان کی معیشت تباہ و برباد ہو جائے پاکستان کے عوام کو تاریخ کی بدترین مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے ہزاروں کاروبار بند ہو جائیں لکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں جو کچھ بھی ہو جائے ہم نے کرنا ہے تو عوام جو ہے وہ اس عوام کا تو نہ آئین سے تعلق نہ قانون سے تعلق نہ پاکستان کی عوام سے کوئی تعلق تو مہاں پہ تو جو بھی ہو اس کے اندر کوئی تاجب نہیں ہونا چاہیے تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی گا وہ ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس مقرد عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے پہ کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظلم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بھائی ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یار بھر ہی عدالت میں مجھے بھائی کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بھی پور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو یار یہ عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف